نمسکار دوستوں میں ہوں جیتور میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیتوری بولیوشنری فادمت میں تو سنوہ خاص میں یہ جو خاص مرہ پشووں کا جو یہ کمپیٹیشن مرہ آسوشییشن نے جو یہاں پر آئیوجیت کیا تھا اورگنائز کیا تھا اس میں یہ بہت شاندار مرہ نسل کی جو شان ہے روستم بل دیکھ سکتے ہیں جو کی اپنے مالک دلیل سنگھ سر کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے تو یہ جو بل روستم بل ہے یہ انٹرنیشنل مرہ چیمپین ہے یہ کافی اچھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گولائی میں اس کا رنگ چھوٹا رنگ کافی سندر یہ بل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کمپیٹیشن میں سنگھا خاص کے اس مرہ پشووں کے کمپیٹیشن میں بل کٹیگری میں فائٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے ریمپ کے اوپر بھی چل کر اس نے اس سنگھا خاص کے کمپیٹیشن کی شان بڑھائی تھی اس کی شان میں چار چاند لگائے تھے تو دیکھ سکتے ہیں قد کاٹھی میں بہت سندر اور بوڈی سٹکچر میں جیسا کی سر نے بتایا ہے کہ کافی سندر بل ہے اور اس سے اس کٹیگری میں اس سے امدہ بوڈی سٹکچر میں کوئی بھی زیادہ انک نہیں لے پاتا ہے بل تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دلیل سر کے پاس جو کہ اس کے بارے میں اور کچھ ہمیں اچھی چیزیں بتائیں گے تو سر نمشکار نمشکار سر تو سر میں یہ اتنا اچھا جو یہ بل دیکھ سکتا ہوں روشتم یہ آپ نے کتنے سال کا بھی تیار کر رکھا ہے یہ ابھی پانچ سال کا ہو جائے گا تھوڑا ٹائم ہے اس کے اندر تو سر نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ پانچ سال کا بھی پورا نہیں ہویا قد کاٹھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے بوڈی سٹکچر بہت اچھا ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بل بل ہی اچھا نہیں ہے اس کے کاف بھی کافی اچھے آ رہے ہیں اور ویجیتہ کاف بن رہے ہیں تو یہ ایک ایسا ہی کاف ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس کاف کا جو پرائز ملا ہے تو یہ کون سا پرائز ملا ہے سر سامنے دیکھئے آپ پرائز ابھی دیں گے ان کو پرائز ڈیکلیر نہیں کیا پوزیسن بتا سکتے ہیں سر پوزیسن عمر کے حساب سے تو تھوڑا دکھنے دیجئے کٹڑے کو تھوڑا کھلا ہوگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چار مہینے کا کاف کافی اچھی اپنے باپ کی تنقد کا ٹھیس بل نے لے رکھی ہے آگے مت آؤ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہاں پر بل کاف کٹیگری میں اس نے تھرڈ پوزیسن لی ہے لیکن چار مہینے کے کاف کے ساتھ چھ مہینے کے بھی کاف کھڑے تھے اس لئے چار مہینے ایج وائز دیکھا جائے تو یہ کافی امدہ پشو تھا اور فرسٹ اس کو کہنا گلت نہیں ہوگا چار مہینے کے حساب سے تو سر میں جاننا چاہوں گا آپ نے سیمن کہاں سے کھریدا تھا اس کا تو تھوڑا جور سے بولی سر انہی سے کھریدا تھا تو کتنے روپے میں سیمن کھریدا تھا چار سو روپے کے حساب سے تو اس کا بل بھی لے گئے تھے آپ سر کے پاس سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دلیل سنگھ سر ہیں انہوں نے اتنی اچھی نسل صدار میں اپنا یوگدان اس رستم گتولی بول کو تیار کر کے دیا ہے چار سو روپے میں سر سیمن اویلیبل کراتے ہیں تو رستم گتولی کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کو بھی آج یہاں پر پرائز ملا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار یہ کیپٹن ہریوم صاحب کے یہ ڈیری فارم سے ہم نے دیکھا دلیل سنگھ ان کے بیٹے صاحب ہیں اپنے بول کے ساتھ اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک میل کاف اور دو فی میل کاف آج اس سنگھوہ گاؤں کے کمپیٹیشن میں جیت کر اپنے باپ کی ہی طرح ہے اپنے پشو پالکوں کا نام روشن کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سر کہاں سے ہیں آپ ایڈریس اور بتائیے سر تو بینڈاواس سے ہیں جو کی ججر ڈسٹک میں آتا ہے تو سر میں آپ سے کانٹیکٹ نمبر اور جاننا چاہوں گا میرا کانٹیکٹ نمبر ہے نبی پانسو نبی دو سو تیہتر دو سو تیہتر تو سر نے یہ نمبر بتایا ہے کہ کسی کو بھی اگر ڈاؤٹ ہو تو وہ یہاں پر آ کر سر سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ رشتم گتولی کا ہی بیٹا ہے تو دلیل سر سے بھی میں دو باتیں اور اچھی جاننا چاہوں گا بولیے سر بہت ہی اچھی ملک کی بیش ہے چوبیس کلو بچیس کلو سو گرام کے دودھ نکڑا ہے اس کی ماں نے پاتھ میں کھڑی ہے اس کی ماں دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی جو سر تھے بندہ واس سے جو کی ججر ڈسٹک میں آتا ہے اس بینس کا وہ کٹڑا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس بینس کا وہ کٹڑا ہے تو رشتم گتولی کا یہ بیٹا دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا یہاں پر ویجیتہ پشو بن کر دلیل سنگھ سر کی ڈیری کا بھی اور ابھی جو ان کے یہ مالک ہیں جو ججر سے بندہ واس سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی نام روشن کیا ہے تو سر ایک بار بھول کے پاس چلئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا میں اس کے بوڈی سٹیکچر کو ایک بار کور کرنا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا لید نہیں ہے اس بل میں بلکل قد کاتھی بہت ہی سٹیک قد کاتھی ہے تیسٹیکلز کے اس کے بہت ہی شاندار نمبر یہ اپنے نام کرتا ہے سینگ میں دیکھ سکتے ہیں بیوٹی میں دیکھ سکتے ہیں قد کاتھی میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگلے پیروں کی جو مجبوتی اور جو سٹیٹنیس جو سیدھا پنج جو بول کی چیک کیا جاتا ہے اس میں بھی اس گروشتم گتولی بول نے سب سے زیادہ انگ پرابت کر کے ہریوم کیپٹن ہریوم سر کے ڈیری فارم کا نمبر یہاں پر نام اور ان کا نمبر روشن کیا ہے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیمن آپ اویلیبل کراتے ہیں تو کس نمبر پہ کوئی کونٹیکٹ کر سکتا ہے سر تو سر نے یہ نمبر ایک نمبر بتایا ہے اور بھی کوئی نمبر ہے تو یہ لگا دیا جائے گا لاسٹ میں تو سبھی پسو پالک بھائیوں سے میرا نویدن ہے کوئی بھی بھائی روشتم گتولی کا ہی سیمن کری دے روشتم ہند کا سیمن مت کری دے جو کی کسان بھائیوں کو دوکے سے سیمن سیل کر رہے وہ سیمن کامیاب نہیں ہے تو سر نے بتایا ہے کہ روشتم گتولی کا جو نام ہے وہ اس کے سیمن کے سٹرو کے اوپر بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے روشتم گتولی کر کے انٹرنیشنل چیمپین روشتم ہند یہ الگ بل ہے وہ روشتم گتولی کتا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل چیمپین بل ہے نیشنل چیمپین آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن انٹرنیشنل چیمپین مرہ نسل ہریانہ کی جو چیمپین کا یہ تاج ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھارت سرکار کا نائنٹھ نیشنل لائفٹوک چیمپین سپ میں اس بل کو نائنٹھ چیمپین بل ڈیکلیئر کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں روشتم گتولی کافی اچھا بل کاف بھی اس کے کافی اچھے آ رہے ہیں نسل صدار میں روشتم گتولی کا کافی بڑھ چڑھ کر یوگدان ہو سکتا ہے تو سیمن کے لیے تو سر نے بتایا ہے کہ اس کی جو ماں بفلو تھی وہ بھی سر کے ہی کیپٹن ہریوم سر کے ہی ڈیری فارم پر ہے اور پچیس کلو پان سو تیتیس گرام دودھ نکال کر انہوں نے اپنا ملک ریکورڈ کیا ہے اور کیپٹن صاحب کا نام گوروانویت کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنے فارم پر کتنا ہی شاندار یہاں پر بھل تیار کیا ہے جے جوان جے کسان کا نعرہ انہوں نے بلند کر کے دکھایا ہے پہلے سینہ میں وہ کیپٹن کی حیثیت سے کاری رتھ تھے اور وہاں سے سیوہ نیوریت ہونے کے بعد انہوں نے کسان ڈیری کسان کی اس اپادی کو دیکھو کتنا اچھے سے یہاں پر اچھیو کیا اتنا شاندار بھل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روشتم گتولی جو کی ہمارے پردیش کی ہی نہیں پورے دیش کی شان ہے اس بھل کے سیمن خریدے ہیں جگجید سر کے بھی پاس کافی اچھا بھاری برکم بھل ہے گوپی ون نام کا لیکن انہوں نے بھی نصر صدارنے کے لیے اور ان بریڈنگ نہ ہو ان کے فارم پر اس لیے روشتم گتولی کا یہاں پر سیمن خریدنا جروری سمجھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جگجید سر کے پاس جن سے ہم پوچھیں گے جانیں گے اتنا اچھا بھل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہاں پر اس روشتم گتولی بھل کا سیمن خریدنا کیوں جروری سمجھا سر سر بتائیے سر جو گوپی کی کٹڑیاں پیار ہو رہی ہیں ان کے لیے میں نے اس بھل کا سیمن سلیکٹ کیا ہے تو سر آپ نے کیا ویسیستائیں اس بھل میں دیکھی ہیں جس کے لیے کیونکہ میلے میں اور بھی بہت سارے بھل آئے ہوئے ہیں اور آپ خود بھی اچھے بریڈر ہیں تو آپ نے کیا اس کی ویسیستائیں ہیں جن کے آدھار پر اسی کا سیمن خریدنا جروری سمجھا فلیٹ بوڈی ہے کسی بھی پرکار کا لید نہیں ہے تو سر نے جو دلیل سر نے اپنی جو بل کی ابھی پرسنسہ کی تھی کہ اس جیسا سینگ آج تک کسی بھی بل کا نہیں ہے اسی چیز کو جگجید سر نے بھی وہ بھی اسی چیز سے آکر سیت ہوئے ہیں کہ اس جیسا سینگ ہم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بل کا نہیں ہے تو سندرتہ میں بھی کافی اچھا ہے ماں کا ملک ریکوڈ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ تقریبا تقریبا 26 لٹر کے پاس ہے اور اور بھی چیزیں دیکھیں ہیں تو انہوں نے اپنی جو کٹڑیاں جو گوپی ون کی ہیں ان میں ان بریڈنگ نہ ہو اسی بل کے آگے جینس نہ چلیں تاکہ وہ کمجور جینس نہ بنیں اس کے لیے دوسرے سپیریئر کوالیٹی کے بل کے یہاں پر سیمن خریدنا بہت اچھی سمجھا ہے تو سر آپ کی اتنی اچھی جانکہ رہے ہیں موسیقی